بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جتنا بھی آپ اندر ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ایگزسٹنگ ایریا ہے گوادر ماسٹر پلین کے مطابق ایگزسٹنگ ایریا کے اندر جو پرانا شہر ہے وہ آتا ہے اور جو پرانی عبادی ہے اس میں فقیر کالونی بھی ہے آگے جائیں گے تو فقیر کالونی بھی ہے شمب اسماعیل بھی ہے اور اس طرح کی چھوٹی مٹی اور دوسری جو کالونیز ہیں وہ بھی موجود ہیں تو یہ میرین ڈرائیو کا میرین ڈرائیو کے اوپر اس وقت موجود ہوں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لوکل عبادی یا ایگزسٹنگ لینڈ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا اور یہ جو آپ میرین ڈرائیو دیکھ رہے ہیں یہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ اگر ہم سیدھا پیچھے کی جانب آگے کی چلے جائیں گے تو پھر کوہ باتیل سے ہوتے ہوئے ہم سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی میں اور پی سی پل کانٹینٹر میں چلے جائیں گے تو میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسٹ بے سائیڈ ہے ویسٹ بے سائیڈ مینز جو ریزیڈنچل زون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس سائیڈ پر جتنی بھی جیونی تک آپ یہاں پر یہ توٹل ریزیڈنچل زون ہے یا ویسٹ بے ہے میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ والا جو پورشن ہے اگر دوسری جو دوسرا سی ہے اس کی جانبی پورٹ ہے اور وہ ایسٹ بے سائیڈ ہے اور وہاں پر پبلکلی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ پورٹ سائیڈ ہے اور جتنا بھی آپ نے بیچ یوز کرنی ہے وہ ویسٹ بے سائیڈ کی بیچ یوز کرنی ہے یعنی کہ یہ والی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو خوبصورت سائیڈ ہے اور اللہ کی طرف سے قدرتی طور کے اوپر یہ جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ جو یہ بہت سموتھ ہے یعنی کہ یہ گہری نہیں ہے ڈیپ نہیں ہے جیسے کہ ایسٹ بے سائیڈ ڈیپ ہے اس طرح ویسٹ بے سائیڈ ڈیپ نہیں ہے بلکہ بہت ہی سموتھ ہے اور نہانے کے لیے اور جو انجوائمنٹس کے لیے بہترین جگہ ہے یہ والی جو بیچ ہے بہت خوبصورت دنیا کی خوبصورت بیچز میں اس کا شمار ہوتا ہے گوادر کی بیچ کا تو یہ جو ایگزسٹنگ لینڈ ہے گوادر نے جو ماسٹر پلین دیا ہے ایگزسٹنگ لینڈ کے اندر جتنی بھی عبادیز ہیں جو لوکلز ہیں ان کو بالکل بھی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا نہ وہ عبادی کو خالی کیا جائے گا نہ ان کو خالی کر کے وہاں پر کوئی ڈیویلیمنٹ کی جائے گی بلکہ وہ جیسے ہیں ایز ایٹ ایز ہی رہیں گے ایگزسٹنگ لینڈ کا یہ مطلب ہے وہاں پر آپ کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنا سکیں گے وہاں پر صرف اور صرف جو گھر ہیں وہی عباد رہیں گے اور اگر آپ نے وہاں پر کوئی زمین ہے اور خالی ہے تو وہاں پر آپ گھر بنا کر ضرور رہ سکتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بلڈنگ یا کوئی اس طرح کا بائی لاؤز نہیں ہوں گے وہ جو بائی لاؤز ہیں وہ ایگزسٹنگ لینڈ کے ہی ایمپلیمنٹ ہوں گے تو یہ دیکھئے یہ میرین ڈرائیو کے اوپر میرا گھر بھی میرین ڈرائیو کے اوپر ہے یہ الباسد مسجد ہے اس کے بلکل ساتھ میرا گھر بھی ہے الحمدللہ اور یہ ریڈیو پاکستان کا ریڈیو پاکستان کا بلڈنگ ہے ریڈیو پاکستان کی اور پاکستان میٹرو پرولوجیگل ڈپارٹمنٹ اور یہ الباسد مسجد ہے اس کے بلکل ساتھ میرا گھر ہے اس کے بلکل بلکل پیچھے الحمدللہ اور یہ میرین ڈرائیو کے اوپر اس وقت موجود ہوں میرے لیفٹ سیٹ کے اوپر تحادے نگاہ سمندر ہے اور یہ یہاں سے یہ ہے فش ہاربر روڈ یہ ائرپورٹ روڈ کی طرف چلا جاتا ہے یہاں سے اس جگہ سے ائرپورٹ روڈ کی جانب موف کر جائیں گے اور اگر ہم چیزے چلتے جائیں گے تو پھر یہ سیدھا راستہ جائے گا جیونی یہ راستہ تقریباً کوئی 80-90 کلومیٹر کی دوری پہ ہے جیونی اور یہی سیدھا راستہ جائے گا فشکان سے ہوتا ہوا جیونی اور اسی روڈ کے اوپر نیو ٹاؤن بھی موجود ہے اور نیو ٹاؤن کے ہائی رائز جو کمرشل ہیں جو فرنٹ آف میرین ڈرائیو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس روڈ کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے نے ابھی ایک نیا پارک بنایا ہے جی ڈی اے پارک اور وہ بھی اپنے اس میرین ڈرائیو کے بلکل ساتھ سمندر کے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز گاہے بگاہے شیئر کرتا رہتا ہوں یہ دیکھئے وزیٹرز بہت زیادہ آتے ہیں سیچرڈے سنڈے کو کراچی سے بہت زیادہ وزیٹرز آتے ہیں یہاں پر وزیٹ کرنے فیملیز کے ساتھ اور جس کا کہ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ مزید بڑھتے جائیں گے وزیٹرز کیونکہ گوہدر کی خوبصورتی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ہے جی ڈی اے جی ڈی اے کا مین ہیڈ آفی گوہدر ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا آفیس ہے یہ دیکھئے چیمبر آف کانورس جی ڈی اے چیمبر آف کانورس کا بورڈ لگا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ییلو بگلر کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ جی ڈی اے کا آفیس ہے گوہدر ڈیویلمنٹ کا آفیس یہ ادارہ ترکیاتی گوہدر جی ڈی آفیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ لگا ہے اور میرین ڈرائیو کے اوپر اس وقت موجود ہوں ویسٹ بے سائٹ کی جانب تو یہ ہے جی ویسٹ بے سائیڈ یہاں پر اب تھوڑا سا ان کو اس کو اور تزنین اور آرائش کے لیے یہاں پر اور مزید کام ہو رہا ہے یہ مشینری لگی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کے اوپر جو ہے وہی ریزارٹس بھی ہیں ڈی سی آفیس بھی ہے گورنر ہاؤس بھی ہے تو لہٰذا یہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی امپارٹنٹ اور زبردست کمرشل کے لیے روڈ ہے اگر جو نیوٹون کے کمرشلز ہیں یہاں پر آگے کی جانب یہ جیسی روڈ روڈ کریں گے ہم دیبل روڈ ختم ہوگا تو آگے کمرشلز سٹارٹ ہو جائیں گے نیوٹون کے پہلے آئے گا ملہ بند ایک چھوٹی سی عبادی ہے ملہ بند اس کو بھی نیوٹون کے اندر مرچ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر نیوٹون کے کمرشلز سٹارٹ ہو جائیں گے جو ہائی رائز ہیں جس میں دو سو بائیس گز چار سو چھوٹالیس گز اور ہزار گز کے کمرشلز پلوڈ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت یہ میرین ڈرائیو ہے جس کا آج آپ ویزٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ساتھ بیچ بھی شروع ہو چکا ہے آپ کے ساتھ سوسائٹیز کی تو میں ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرین ڈرائیو کی سپیشلی میرین ڈرائیو جو ابھی بنایا گیا ہے دبل روڈ جہاں تک دبل روڈ ہے وہاں تک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ تقریباً کچھ سات کلومیٹر کا پیچ ہے جو آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگزسٹنگ لینڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہاں پر کوئی آپ ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنا سکیں گے اگر آپ نے وہاں پر زمین خریدنی ہے تو پلوٹس اویلیبل ہیں زمین اویلیبل ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن جو ہوگی وہ اگزسٹنگ لینڈ کے اوپر کی طرح کی ہوگی کہ آپ وہاں پر صرف گھر بنا سکیں گے یہ دیکھئے جی اب یہ نیو ٹاؤن یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے جنا لوج گوادر تو یہ اب جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے گھر ہیں یہ سامنے جتنے بھی آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سیک پارک بھی بنایا ہے فوٹبال گراؤنڈ بھی بنایا ہے یہاں پر اور یہ نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی فیز ون یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کا بھی آپ کو کچھ ایک مہینہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے یہاں سے یہ یہاں تک میرین ڈرائیو ڈبل روڈ یہاں تک بنی ہے یہ اس مانومنٹ تک اور اس کے بعد پھر ابھی روڈ نہیں بنی اس کے بعد پھر سنگل روڈ ہے آگے ڈبل روڈ ہے تھوڑی سی لیکن اس کے بعد پھر سنگل روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ یہاں سے اگر ہم جائیں گے موو کریں گے ادھر تو یہ جناح ایونیو کی جانئے موو کر جائیں گے اور یہ سارے کا سارا نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اپنی قیمتی راہ سے مجھے اگاہ کیجئے اور اگر آپ نے کہیں بھی گوادر میں کوئی پراپٹی خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو میرا نمبر آپ کی سکرینز کے اوپر عویزہ ہیں آپ فریلی ان فرینڈلی مجھے کال کر سکتے ہیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم